جب کسی قوم پر بہت بڑا عذاب آنے والا ہوتا ہے تو گناہ اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے ایک کم درجہ کا گناہ کر کے اپنی خواہش کو پوری کر لیتی ہوں میں نے کہا حرام ہے آپ نکاح کریں مجھ سے کوئی نکاح کے لیے تیار نہیں ہے ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا میں بیوہ ہو گئی ہوں میرے سے اپنی خواہش برداشت نہیں ہو رہی زنا کا خطرہ ہوتا ہے پھر کہنے لگے ہا اولائی بناتی یہ میرے قوم کی بیٹیاں ہیں ان کن تم فائلین تمہیں اگر خواہش پوری کرنی ہے ان سے شادی کرو اس زمانے میں چار سے بھی زیادہ شادیوں کی اجازت تھی تو بھئی شادیاں کرو نا ان سے یہ ہے نا عورتیں ان کو کیوں چھوڑا ہوا ہے قوم جواب میں کیا کہتی ہے ما لنا فی بناتی کا من حق ہمیں نکاح میں دلچسپی بولو نا نہیں ہے خدا کی قسم یہی سوچ آج ہماری قوم کی ہے خانقاہوں میں مراقبے کروائیں گے محاسبے کروائیں گے مدرسوں میں پڑھائیں گے یونیورسیوں میں پڑھائیں گے جب اس کے دماغ پر شہوت چڑھے گی اس کو شادی کا مشورہ نہیں دیں گے اس کو یہ محاسبہ کرو مراقبہ کرو فلاں بزرگ کا بیان سنو تبلیغ میں چلہ لگاؤ چار بہینے لگاؤ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ یہ وہ سوچ ہے جو قوم لوت کی سوچ تھی یہ مسلمانوں کی سوچ نہیں ہو سکتی حرام شہوت سے بچنے کا راستہ اللہ نے شادی میں رکھا ہے محاسبوں مراقبوں میں نہیں رکھا نکال تو اس قرآن کو اپنے گھر سے باہر اتنا میں معاشرے کے خلاف اس چیز میں لگ لڑکے تھک گیا ہوں کہ میں کبھی سوچتا ہوں یا تو میں پاگل ہو گیا ہوں یا یہ سارے لوگ پاگل ہو گئے ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا میں بیوہ ہو گئی ہوں میرے سے اپنی خواہش برداشت نہیں ہوگی زنا کا خطرہ ہوتا ہے تو میں ایک کم درجہ کا گناہ کر کے اپنی خواہش کو پوری کر لیتی ہوں میں نے کہا حرام ہے آپ نکاح کریں مجھ سے کوئی نکاح کے لیے تیار نہیں ہے میں نے کہا آپ اپنے حقوق سے دزبردار ہو کر کسی سے نکاح کر لیں کہ بھئی مجھے صرف اپنی اس حلال خواہش کے لیے کسی مرد سے نکاح کرنا ہے میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتی ہوں میں اپنے حقوق چھوڑنے کے لیے تیار ہوں میں نے کہا کر لے گا نکاح کیونکہ اللہ نے عورت کی خواہش کے لیے مرد کو بنایا اور مرد کے لیے عورت کو اس کے علاوہ کوئی راستہ اسلام میں حلال نہیں ہے اور اس مرد سے بھی قیامت کے دن سوال ہوگا جو اتنی بیوہ اور اس جیسی لاکھوں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں حرام طریقے سے خواہشات پوری کر رہی ہیں اور جب اس کمبخت سے کہا جاتا ہے کہ تُو نکاح کر لے تو کہتا ہے مجھ میں نکاح کی طاقت نہیں ہے جبکہ انٹرنیٹ پر روزانہ ننگی فلمیں دیکھ رہا ہوگا اتنی شہوت ہے روزانہ اور طریقوں سے اپنی حرام خواہشات پوری کر رہا ہوگا اور بڑے بڑے قوم میں کارنامے سر انجام دے رہا ہوگا جن کے لیے اچھا خاصلہ حوصلہ چاہیے لیکن جہاں کسی عورت کو عفت اور پاکدامنی والی زندگی مجسر کرنے کی بات آتی ہے نکاح کی بات آتی ہے یہ بکری بن کے بیٹھ جاتا ہے کہتا ہے میرے اندر قوم سے لڑنے کی رشتداروں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے بیسے اس کو بولو نہ وہاں جا کے بم رکھے آؤ تو رکھے آ جائے گئی ہے اس کو بولو نہ یہ فتح کر لو مارے کا یہ کر کے آ جائے گا تو بھائی یہ طریقہ نہیں ہے اللہ نے سورہ نور میں نظروں کی حفاظت کا حکم دیا اور اگلی آیت میں اللہ نے نکاح کا حکم دیا ہے آلٹرنیٹ فورن بتایا ہے تو اللہ نے صرف اور صرف مرد عورت کو ایک دوسرے کے لئے پیدا کیا ہے اور ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن فرمایا عورت تمہارے عیب پر پردہ ڈالے گی عورتوں اس کے عیب پر شہوت اللہ نے دولوں میں رکھی ہے جو یہ کہتا ہے نا نہیں ہے خدا کی غسم جھوڑ بولتا ہے وہ جھوڑ بولتا ہے وہ کوئی کہتا ہے وہ اتنی نیک عورت ہے اس میں شہوت نہیں ہے خدا کی غسم جھوڑ بول رہا ہے جیسے بھوگ لگنے کا تعلق آپ کے نیک ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے تو سیکچول ڈیزائنز جو ہے اس کا کسی کے نیک یا برے ہونے سے تعلق نہیں ہے اتنی کومن سینس کی بات ہے یہ سمجھ میں نہیں آرہی بھائی اتنی کومن سینس کی باتیں ہیں اس میں کونسی میں ایسی باتیں کر رہا ہوں جو سمجھ میں نہ آئے اس پہ میرے اوپر الزام لگتے ہیں پتہ نہیں کیا سکھا رہے ہیں لوگوں کو تو یہ جو الٹے الٹے کام آج کل ہو رہے ہیں لڑکیاں بھی کر رہی ہیں یونیورسیہ جانے والی لڑکیاں کالیج جانے والی لڑکیاں میرے پاس فون آتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کیوں بھائی کہہ رہے ہیں ہمارے اندر جزائرز پیدا ہوتی ہم کیا کر رہے ہیں مفتصاب رشتے ہی نہیں آتے اور لڑکا بھی کر رہے ہیں ان سے بولو کہ بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے ہیں پیسے ہی نہیں ہے کیسے کر لیں شادی پیسے ہی نہیں ہے گل فرین کے لیے پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں بھائی تمہارے پاس نکاح کے لیے یہ دماغ سے نکال دو کہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ شادی کے لیے پیسے چاہیے اوہ بھائی شادی عجاب و قبول کا نام ہے خدا کی قسم نہیں چاہیے پیسے شادی کے لیے اگر شادی کے لیے پیسے چاہیے ہوتے تو اللہ قرآن میں نکاح کا حکم دینے کے بعد غریب اور فقیر کو الگ سے ترغیب نہ دیتا اللہ کہتے ہیں اگر فقیر ہونا تو اللہ دے دے گا پیسے کر لو شادی اگر نکاح میں پیسوں کی شرط ہوتی کہیں بھی کسی بھی درجے میں تو اللہ کیا کہتے ہیں جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ سبر کریں اللہ نے تو نہیں کہا اب آپ کہیں گے جو پیسے نہیں ہے تو کیا سے شادی ہوگی نکاح نام عجاب و قبول کا بھائی کسی لڑکی سے عقد کر لو ایگریمنٹ کر لو کہ میں تمہیں اپنے نکاح میں لیتا ہوں وہ کہہ ہاں میں نے قبول کیا گواہ سن رہے ہوئے بعد ہو گیا اب اگر پیسے نہیں ہیں تو اس کو بتا ہوئی پیسے نہیں ہیں میرے پاس تم میرے گھر آگے رہنا چاہتی ہو تو میرے ذمہ تمہارا خرچہ ہے لیکن یہ ہے میرے پاس میں جتنا خود کھا رہا ہوں اس میں سے آدھی روٹی تمہیں کٹ کے دے دوں گا بہت مشکل ہے کچھ کرنا ہے نا تو کچھ کرنا پڑے گا ورنہ چلتے رہو پھر اسی راستے پہ جو لوت علیہ السلام کی قوم والا راستہ ہے ادھر ہی جاؤ اور اس انجام ہماری قوم کا بھی وہی ہے جو ان کا انجام تھا جو گوروں کا انجام وہ ہے نا گورے کو یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ لڑکوں سے بتفیلی غلط کیوں ہیں کیوں مشکل ہے اس لیے کہ وہ نکاح سے دور بھاگ کے لڑکوں کے اتنے آدھی ہو چکے ہیں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں مولوی پاگل ہیں ان کو پتہ نہیں کہ ایسی باتیں کر رہے ہیں یہ گند میں جب ایک دفعہ پڑے گئے نا پھر نکاح کے لیے پیسے ہوں گے تو بھی شادی نہیں کرو گے یہ گند میں پڑنے سے پہلے کی باتیں ہیں ساری پاکیزہ زندگی گزارو اللہ کے بندوں نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت ہے اور نکاح کے علاوہ راستہ اختیار کرنا اوسیٰ علیہ السلام کے پاس کتنے پیسے تھے تو انہوں نے شادی کر لی تھی کچھ بھی تو نہیں تھا لڑکی کے باپ نے کہا دس سال بکریہ چراؤ گے انہوں نے کہا قبول ہے انہوں نے کہا شادی تو ہو چلو دس سال بکریہ چلائیں گے شادی تو ہو ہمارے نبی کے پاس کتنے پیسے تھے جو انہوں نے نو بیویاں رکھی ہیں گیارہ شادیاں کی ہیں ہمارے نبی کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا بخاری میں حدیث ہے کہ ایک شخص آیا ہو آدھی روٹی کس کو دے دینا بی بی کو بولا بھائی میں ابھی تو یہ کر سکتا ہوں اگر مزے سے رہنا چاہے ٹھیک ہے جانا چاہے بولا ٹھیک ہے طلاق لے لو میں پھر کہیں اور کرتا ہوں مل جائیں گی آپ کو انشاءاللہ کرنا ہی نہیں چاہتے ہو اور عورت کو بھی شوہر مل جائے گا اور اگر اس لڑکی کو خرچہ نہیں مل رہا شوہر کی طرف سے تو کم اسکم اس کی سیکچول ڈیزائرز تو پوری ہوں گی نا حلال طریقے سے یہ ضرورت تو پوری ہو جائے گی نا بھائی نکاح کر لے کہ بھائی مجھ میں بھی یہ خواہش ہے میں حرام سے بچنا چاہتی ہوں نکاح کر لیا مرد نے اب کم اسکم ان کو میاں بیوی کو ایک اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے لباس تو مل جائے گا ادھر ادھر مو تو کالا نہیں کریں گے رخصتی اس وقت کر لیں گے جب پیسے ہوں گے آپ بولو بھائی میں اپنی آدھی روٹی کاٹ کے تمہیں نہیں دے سکتا میرا پیٹ نہیں بڑتا تم وہی رو پہلے سے ایگریمنٹ کر لیں یہ نکاح صرف نان نفقہ اٹھانے کے لیے نہیں ہوتا زنا سے بچنے کے لیے بھی ہوتا ہے بلکہ نکاح کا تو بنیادی مقصد زنا سے بچنا اولاد پیدا کرنا ہے یہ ذمہ داریاں تو اللہ نے نظام کو چلانے کے لیے مرد کے کندوں پر ڈال دی ہیں ورنہ نکاح کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے اگر یہ مقصد ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے شادی نہ کرتے کیونکہ حضرت خدیجہ کے پاس پیسے تھے ہمارے نبی کے پاس پیسے نہیں تھے ذمہ داری اٹھانے کے لیے اگر شادی ہوتی تو ہمارے نبی کی ذمہ داری حضرت خدیجہ نے اٹھائی ہے نہیں آری بات سمجھ میں پہلی شادی جو ہمارے نبی کے ہوئی ہے اس میں ذمہ داری کس نے اٹھائی ہے حضرت خدیجہ نے حضرت خدیجہ فرمائے میرے پاس مال بہت ہے شریف آدمی نہیں مل رہا کوئی تو آپ نکاح آپ شریف ہیں ٹھیک ہیں تو دو فائدے ہمارے نبی کو اللہ نے دے دیئے ایک بیوی مل گئی اور اللہ نے مالی لحاظ سے غنی کر دیا تو باقی سب چیزیں بعد میں ہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو حرام کام سے بچنے کے لیے نکاح کرو تم گناہوں میں پڑھو گے تمہارے ماں باپ کو اس پہ تکلیف نہیں ہوگی آج کل نہیں ہوتی ماں باپ کو تکلیف وہ کہتے ہیں زنا کرتا رہے کچھ بھی کرتا رہے بہو نہیں بہو گھر میں آئی تو ٹانگیں توڑے کے نکال دیں گے کیونکہ یہ بہو ہماری جائدہ دیں کھا جائے گی یہ ہمارے پراتے کھا جائے گی اب ایک انڈہ پک رہا ہے دو انڈے پکیں گے وہ یہی سوچتے رہتے ہیں پیدا کیا ہے اور بالغ ہوتے ہی یہ خواہش رکھ دی ہے رکھنا اس کی علامت ہے کہ ہم ان دونوں کو نکاح کی ضرورت ہے گوروں کے ہاں نکاح پر پابندی ہے تو تیرہ تیرہ سال کی لڑکیوں کے بوائی فرینڈ پھر کیوں ہوتے ہیں اس لیے کہ ان میں یہ ڈیزائز پیدا ہو چکی ہوتی ہیں تو لوت علیہ السلام قوم کو کہتے کہتے تھک گئے کہ شادی 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 وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے خانقہ کھولی اس میں مراقبہ کرواؤں گا تمہیں محاسبہ کرواؤں گا چلہ کرواؤں گا اور پھر بزرگوں کے بیانات سنوں گے تو تمہارے دل سے یہ نفرت نکل جائے گی یہ نہیں کہہ رہی لوت علیہ السلام یہ چار مہینے لگواؤں گا تبلیغ میں تم سب کے یہ ایسا آدمی چار مہینے کے لیے نکلے گا وہاں لوگوں کو خراب کر دے گئی ہے جو شہوت پرس آدمی ہے نا جس کو حلال خواہش پوری نہیں ہوگی یہ تبلیغ کا محل جاتے کیا کرے گا اس کو مدرسے میں چھوڑو گے مدرسے کے طلبہ کو بگاڑ دے گا اس کو بچوں کا استاذ بناو گے قاری بناو گے بچوں کو پیل لے گئی ہے اللہ معاف فرمائے میں بہت برے الفاظ استعمال کروں لیکن ہو رہی ہے سب کچھ بچوں کو خراب کر دے گئی ہے میں تو کہتا ہوں مدرسوں میں ایسے قاری کو رکھا نہ جائے جو شادی شدہ نہ ہو رکھا نہ کتنا ہی نہیں ایسے پیر اور مرشد سے بیعت نہ ہو جو شادی شدہ نہ ہو بیعت ہوگے نہ ہو شیطان اس کو تمہارے خلاف اگر کوئی نیک خوبصورت مرید جا کے بیعت ہوگیا نا تو شیخ کا اس پہ دل آ جاتا ہے بھائی اللہ نے نظام نہیں رکھا نا ایک چیز آپ کو بھوگ لگ رہی ہو کھانے کو روٹی نہیں ملے گی تو جو تھوڑے دن تک برداشت کرو گے پھر کچرے سے گند نکال نکال کے کھانا شروع کر دو گے کب تک برداشت کرے گا تو جب مرد اور عورت کی خواہش پوری نہیں ہوتی نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ گند کی طرف جانا شروع اور ایک وقت تک تو واپس واپسی کا چانس ہوتا ہے کچھ وقت کے بعد پھر پیسے ہی آ جائیں گے نا کروڑوں روپے بھی پھر بھی واپسی کا چانس تب ہی نکاح کے بعد بھی گندگی میں پڑے رہتے ہیں ایسے لوگ دیر سے جن کی شادیاں ہوتی ہیں نا شادی کر کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے ہو تو لوت علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم کو کہ یہ عورتوں سے نکاح کیوں نہیں کر رہے قوم جواب میں کہہ رہی ہے ما لنا فی بناتی کا من حق ہمیں عورت سے نکاح میں دلچسپی ختم نہیں ہے اس سے پدا چلا کہ گناہوں میں جب پڑھو گے تو حلال کی لذت بولو نا ختم ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اور یہی ہو رہا ہے ہمارے معاشر بیویاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور مو کالے ہو رہے ہیں باہر جا کے عورتوں کے اپنی زوجہوں کو وقت ہی نہیں دیتے ہیں محبت ہی ختم ہو گئی کیونکہ اتنی گل فرینڈ ہیں اسے مو کالے کرا لی ہیں اتنی عورتوں سے مو کالے کرنے کی عادت پڑھ چکی ہے وہ شادی سے پہلے پڑھ چکی ہوتی ہے آج کل جو شادی کے بعد کیسز آ رہے ہیں نا وہ پتہ ہی کیا آ رہے ہیں شادی ہوئی تو پتہ چلا میرے میاں کی اتنی پہلے سے فرینڈز ہیں اب چند دن تو بیوی کی طرف رغبت تھی اس کے بعد وہ پرانی والی فرینڈز وہی شروع ہو گئے عورت پہ کیا گزرتی ہے عورت سب کچھ برداشت کر لیتی ہے مگر مرد کی بد کرداری عورت سے برداشت نہیں ہوتی اس کو یہی نہیں پتا کہ کل کس عورت کے ساتھ دوستی لگائے گا پرسوں کی گھر تو ایسے گھر تھوڑی چل سکتا ہے ایک عورت کی کول ہوتی نا جو ایسے اپنے غم بتاتی ہیں تو میں آپ کو بتاتا درجنوں عورتیں ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان لڑکوں کو شادی سے پہلے لڑکیوں سے دوستیوں کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے وہ چسکے لے لی ہوتے ہیں اب شادی کے بعد برو کہتے ہیں یار ایک بی بی یہ کیا ہے یہ درجنوں لڑکیاں جرجنوں لڑکیاں پہلے ہی سے جب بچہ بالے ہو اس میں پڑھنے سے پہلے پہلے اسے اس کو گھر بار پہ لگا دو اتنا نیک شریف نکلے گا دیکھو آپ دعائیں دو گے مجھے ایسا پیارا بچہ نکلے گا آپ کا تھوڑے دن میں اس کے اولاد ہو جائے گی میہ بی بی بچہ وہ اسی میں مشغول ہو جائیں گے کیونکہ اللہ نے انسان کے دل میں فطری طور پر گناہ سے نفرت رکھی ہے جب اس کی حلال طریقے سے تسکین ہو جائے گی تو فطری طور پر اس کا طبیعہ جائے گی نہیں گناہ کی طرف میرے جو بزرگ ہیں میرے مشایخ ہیں تیرہ تیرہ چودہ چودہ سال کی عمرے میں ان کی شادیاں ہوئی تھی ایسی پاکیزہ زندگی انہیں گزاری ہے میرے جو بزرگ ہیں میں ان کی بات کروں تیرہ سال چودہ سال میں ان کی شادیاں ہوئی ہیں ایسے پاکیزہ زندگی تو میڈیا تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائے گا تو اللہ نے وہ لوت علیہ السلام نے کیا کہا کہ نکاح کرو انہوں نے کہا ہمیں عورتوں سے نکاح میں رغبت نہیں ہے اب لوت علیہ السلام کی الفاظ سنیں لو ان لی بکم قوة او آوی الہ رکن شدید میں اس قوم میں اکیلا ہوں کاش میرے بازوں میں طاقت ہوتی میں تم سے لڑتا کاش میری قوم میرا ساتھ دیتی میں لڑائی کرتا میں لڑتا جہاد کرتا تمہارے خلاف تلوار چلاتا کوئی قبیلہ ہوتا نا تو میں لڑتا اس کے خلاف وَيَذِيق اللہ کہتا ہے لوت علیہ السلام کا سینہ ایسے گھٹ رہا تھا تنگی سے اتنے پریشان تھے اتنے پریشان یہ کیا ہو رہے جب فرشتوں نے لوت علیہ السلام کی یہ کنڈیشن دیکھینا کہ اب تو یہ غم سے مرنا جائیں کہیں اتنا سینے میں گھٹن پیدا ہو رہی ہے ان کے تو پھر فرشتوں نے بتایا یا لوت کیسی عجیب آیت ہے یا لوت اے لوت لن یسیلو علیک عربی میں ایک لفظ ہے لَا يَسِلُونَا تیری طرف نہیں پہنچیں گے اور ایک ہے لَا يَسِلُوا علیک ہرگز یہ تیری طرف نہیں پہنچ سکتا ادھر آئی نہیں سکتے یہ اِنَّا رُسُولُ رَبِّك ہم انسان نہیں ہیں ہم رب کے فرشتے ہیں اور اتنے طاقتور ہیں اتنے طاقتور ہیں کہ ہم اس بستی کو یوں کر کے اٹھائیں گے اور اُلٹا کر کے زمین پہ دے ماریں گے اتنی طاقت اللہ نے ہمارے بازووں میں رکھی ہے یہ کیا سمجھ رہے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ جب کسی قوم پر بہت بڑا عذاب آنے والا ہوتا ہے تو گناہ اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے وہ قوم کہتی تھی ہم تو پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے تھے خوبصورے لڑکوں کو تلاش کرنے آج تو گھر میں انتظام ہو گیا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ وہ لڈو ہے جس میں زہر رکھے کھلایا جا رہا ہے تمہیں تو یہ جو گناہ جو جگہ جگہ کھل رہے ہیں نا یہ آئس کریم پالر کے نام پہ زنا کے اڈے جگہ جگہ کھل رہے ہیں نوجوان لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ یار اب تو کتنا آسان ہو گیا ایک فون پہ لڑکی گھر آ جاتی ہے لوگ بتاتے ہیں زنا اتنا آسان ہے بھائی انٹرنیٹ پہ جاؤ بوکنگ کرو لڑکیاں خود گھر پہ آ جاتی ہیں انجوائے کرو یہ انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہے یہ خضا ہے جو بہا انداز بہار آئی ہے اللہ جو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے اس لیے نہیں کہ تم زانی بن کے اس کی نافرمانی کرو اللہ کو زنا سے اتنی نفرت ہے کہ غیر شادی شدہ زنا کرے گا پکڑا گیا نا اللہ کہتے ہیں چوک پہ کھڑا کر کے سو کڑے مارو اور شادی شدہ کر پکڑا جائے تو اللہ کہتے ہیں پتھروں سے زمین میں گاڑ کے ہلاک کر دو اس کو مار مار کے تو اتنی بڑی نفرت کی چیز اللہ ایسے کہے گا چلو چلو لائف کو انجوائے کرو یہ عذاب کی تیاری ہو رہی ہے جو جو اس میں لگے گا حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں فرات کا پانی ہٹے گا اور سونا نکلے گا اس میں سے اتنا سونا نکلے گا آپ نے فرمایا جس نے بھی اس سونے کو ہاتھ لگائے جمع کیا اس پر عذاب آئے گا اللہ کا یہ اللہ کی ایک آزمائش ہوگی جو نبی نے پہلے سے بتا دی اب بے وقوف ہوں گے نا وہ جو وہاں سے حدیث سننے کے بعد بھی سونے اکھٹا کر رہے ہوں گے خوش قسمت ہوں گے جو بولیں گے یہ رہنے دو یہ نہیں لوگ موسیقی